کے ساتھ جھوڑ بولنا بھی اسلام محرام ہے اسی طرح جھوڑ صرف تین موقع ایسے جہاں جائز ہے جوڑ کی بات ہو رہی تو کہاں جائز ہے وہ بات رکھتے ہیں بات ختم کر رہا ہوں اسی طرح جو ابودعوت کی ایک روایت ہے صرف تین موقع ہی ہے جن میں جھوڑ بولنا جائز ہے تین موقع ہیں وہ کیا ہے پہلا آدمی کا اپنے بیوی کو رازی کرنے کے لئے جھوڑ بولنا اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے پہلے حدیث دیتا ہوں آدمی کا اپنے بیوی کو رازی کرنے کے لئے جھوڑ بولنا پہلا جنگ میں جھوڑ بولنا دوسرا دو لوگوں کے پرمیں صلح کرنے کے لئے جھوڑ بولنا تیسرا تین ہی مقامات پر جھوڑ بول سکتے ہیں بیوی کو رازی کرنے جنگ میں اور دو لوگوں میں صلح کرنے بیوی کو رازی کرنے سے مراد علماء لکھتے ہیں بیوی بہت زیادہ ضدی ہو اور اگر اس کی ضد کے بارے میں تھوڑا بہت بولنا دیا جائے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا تو وہ زد کریں گی رات بھی خراب کریں گی بچوں کی تربیت خراب کریں گی اس وقت بہت سار نقصان کر دیں گی آپ کا دن بر کھانا بھی نہیں بنائیں گی تو ایسا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ بول رہا ہونا ہمیں کوئی دستولے کا ہر ہونے چاہ سونے کا ٹھیک ہے بہت انشاءاللہ کر دیں گے نا ابھی عید تک وعدہ کرو یہ تک بول دیتا ہوں لیکن آپ کے لئے possible ہے آپ بھی جانتے ہیں لیکن کیا کریں گے اگر نہیں کریں گے تو پورے تین مہنے لڑتے رہیں گے آپ سے تھوڑا سا ٹھیک انشاءاللہ میں کوئی چانچ چاہیے تھے کہ انشاءاللہ لائیں گے لائیں گے ابھی ہونا انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں لائنے کوشش کریں گے possible نہیں ہے لیکن آپ مجبور ہیں بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا ہے تھوڑا جھوٹ تھوڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن یہ جھوٹ جب وہ زید کر رہے ہیں تو آپ جا کے اپنا کچھ منوانا ہے تو بیگام دستولے گھار چاہیے کیا چلو یہ کام کر بیوی کو منانے کے لئے اپنا کام نکل والے کے لئے نہیں دو سائیڈ والا ماملہ نہیں بیوی زید کر رہے ہیں اب بلے انشاءاللہ کر دوں گا بیگام بس ٹھیک ہے یہ ہے مانا آپ نہیں بول سکتے جھوٹ اس کو منانے کے لئے آپ کہہ رہے گے ٹھیک ہے کر دوں گا ایک دوسرا جنگ کی حالت میں جھوٹ بول سکتے جنگ میں آپ گرفتار ہو گئے جشمن آپ سے پوچھتا کتنے لوگ ہیں تو آپ کہہ صحیح بتائیں گے کتنے لوگ ہیں نہیں جھوٹ بولیں گے آپ کہ تو جنگ یہ چال ہے اور چال میں سچا ہی نہیں بولی جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ فجر کے بعد ہم مشرق میں جائیں گے فوج مشرق کے طرف سے نکلیں گی فجر کی نماز پڑھ کے آپ مغرب کے طرف جاتے ہیں کیا بولتے آپ رات میں لوگوں کو آم صبح فجر کے بعد ایسٹ جائیں گے بہرحال اور صبح کیا کرتے ہیں پھر اٹھ کر نماز پڑھ کے ویسٹ کے طرف چلے جاتے ہیں تاکہ رات میں جو منافقین نے سنا تھا فجر میں منافقین نہیں آتے تھے ان کے لئے باہر رہتا تھا وہ رہتے تھے خبر پہنچا دی مکہ والوں کو یہ جا رہے ہیں ایسٹ میں آپ سم اٹھ کے ویسٹ میں نکلتے تھے سمجھیا زیادہ بولنے سے ہاں بھی ہو کے وہ بھٹ جائیں گے اور اسی میں مسلمانوں کا خیر ہے آپ بولیے لاکھ دو لاکھ جھوٹ جنگ جھوٹ جنگ میں سچا ہے کیا بلائن سے تمہارے آگئے کہ نہیں بول سکتے یہاں جھوٹ جائز اور تیسرا مخام کا